موسیقی نمسکار میں ہوا آپ کے ساتھ روحت پاکستان اور افغانستان کے بیچ مقابلہ ہوا تو خوب بوال ہوا مہدان پر جس طریقے سے آشیف علی اور فرید کے بیچ لڑائی ہوئی اس کا خامیان جا بھی انہیں بھگتنا پڑا حالانکہ پاکستان کی طرف سے جس طریقے کا بیان آیا ہے وہ چوکہ دینے والا ہے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان نے کہا ہے کہ ابھی پیدا ہوئے آٹھ دن نہیں ہوئے اور ہم یہ ہی وہ آنکھیں دکھانے لگے جبکہ ہم نے انہیں دنیا کے سامنے لاکر رکھا آپ کو بتا دیں کہ یہ بیان آیا ہے پاکستان کے پورو کرکٹر جاوید میاداد کی طرف سے جاوید میاداد نے اپنے بیان میں کہا ہے پاکستان نے اچھا کھیل دکھایا لیکن میں افغانستان سے نراش ہوں صرف اس لیے کہ ان کا ویوہار آج کل بہت خراب ہے ہم انہیں دنیا کے سامنے لے کر آئے وہ پاکستان میں پریکٹس کرتے تھے اور اب ان کی بھانسہ دیکھئے وہ کتنے سال کے ہیں انہوں نے اتنا کرکٹ نہیں کھیلا ہے کیا ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے حالانکہ جاوید میاداد یہی پر نہیں رکے انہوں نے اس کے آگے بھی بیان دیا اور کہا افغانستان کے کھلاریوں نے پاکستان میں آ کر کرکٹ سیکھا جاوید میاداد کا یہ بیان بتاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے افغانستان پر تنج کس رہے ہیں اور صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے نقصے پر افغانستان کو لانے والا پاکستان ہے اور ابھی افغانستان کو بہت زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں کرکٹ کھیلتے ہوئے پھر بھی ان کا ویوہار اتنا گندہ ہو گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ افغانستان اور پاکستان میں آپسی ویواد بھی ہے ان کا اپنا راجونیتک ویواد ہے جس کا اثر کرکٹ میشمر بھی اکثر دیکھنے کو ملتا ہے وہ چاہے وشکپ 2019 یا پھر 2022 ایشیا کپ ہر بار دونوں ٹیموں کے کھلاری جب میدان میں اترے تو گہما گہمی ہوئی اور فینس کے بیچ خوب مار پیٹ بھی ہوئے ایشیا کپ میں پہلے آسیف علی اور فرید کے بیچ جھڑپ ہوئی اس کے بعد وہیں درشک دیرگاہ میں افغانستان کے درشکوں نے پاکستان کے فینس کی جم کر کٹائی کی انہیں کرسیوں سے مارا ان پر بہتلفیں کی جس کے بعد بیواد خوب بڑا ہویا آئی سی سی نے بھی اس پر ایکشن لیا اور پاکستان کے آسیف علی کے ساتھ ساتھ فرید پر بھیوں نے جرمانہ ٹھونک گیا فیلال جعبید میاداد نے جس طریقے سے بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ بےہودیں ہیں پاکستان والے ابھی جمہ جمہ آٹھ دن نہیں ہوا انہیں پیدا ہوئے اور اب وہ پاکستان کو آنکھ دکھانے لگے ہیں اس پر آپ کا کیا کچھ کہنا ہے اپنی رائے کمنٹ کر ہمیں ضرور بتائیں موسیقی